کراچی امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں امامی مینڈیٹ لے کر سمجھوتے نہ کیے جاتے تو آج کراچی کی حالت اتنی بوری نہ ہوتی کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو یا پانی کا مسئلہ ہمیشہ آواز صرف جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے ہم شہر کی سب سے بڑی جماعت ہیں نتیجے کو تبدیل کیا گیا اٹھائیس جنری کو باگجینہ میں جلسہ کریں گے تو شہر کا سیاسی رکھ پتا چلے گا انتخاب آج ایک کل نہیں ہوگا پچھلے سال بلدیا کا الیکشن ہوا ہے اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں تھا اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں تھا ہم تو پھر بھی دھرنے دے رہے تھے اتجاج کر رہے تھے کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف ایک جماعت اسلامی کی یہ آواز ہے گیس کا بوران ہو تو صرف جماعت اسلامی بولتی ہے یہاں پانی کا ایشو ہو تو صرف جماعت اسلامی میدان میں نکلتی ہے یہاں تو سب نے جو ہے وہ سمجھوتے کیے ہوئے ہیں منڈیٹ لے کر فروغ کرنے والے لوگ اگر یہ شہر میں مسلط نہیں ہوتے تو آج شہر کا یہ حال نہیں ہوتا اور کراچی کے لوگ الحمدللہ اب بالکل اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں شعور کی سطح بلند ہوئی ہے اور ایسے سارے لوگوں کو یہ بری طرح ناکام کریں گے اس الیکشن میں تاکہ یہ مو دکھانے کے قابل نہ رہے سکیں جتنے ہتکنڈے کر لیں یہ سب انشاءاللہ سے لوگ مسترد کر دیں گے اس شہر کا مقدمہ شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہم لڑ رہے ہیں اور یہ مضاہمت سیاسی مضاہمت ہم انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ جاری رکھیں گے بلکہ نتیجہ خیز بنائیں گے انتخاب آج ہے کل نہیں ہوگا